اوپر لکھا ہے اس دھاوے کے اوپر جو بورڈ ہے بڑا سا حالانکہ ایک اس کے اوپر نیا پوسٹر ہے پہلے اس کو دیکھا ہے شمیم سیفی ٹی سٹال لیکن اس کے پیچھے آپ کو دے اور ان دکھ رہا ہوگا اور ادھر کیفے دراصل اس دھاوے کا نام آر تالیس گھنٹے پہلے تک تھا دے نائٹ کیفے لیکن اب اس دھاوے کا نام بدل کر کر دیا گیا ہے جو دھاوے کے اونر ہے انہیں کرنے کو مجبور کیا گیا ہے پرشاشن کی طرف سے یوپی سرکار کا جو سسٹم ہے اس کی طرف سے اور جلہ کے جو پولیس جلے کے پولیس صدقاری ہیں ان کی طرف سے شمیم سیفی ٹی سٹال کیونکہ فرمان یہ ہے کہ کامر یاترہ جن مارگوں سے گجرے گی اتر پردیش میں اور میں ہوں مجفر نگر میں وہاں جتنے دھاوے ٹھیے دکان کھومچے ٹھیلے جو بھی ہیں سب اپنا نام ٹھیلے یا دھاوے والے کے مالک کا نام وہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کا نام لکھیں اور اس لیے انہیں اس دھاوے کے مالک کو نام بدلنا پڑا ہے اس دھاوے کا جس کا نام ڈین نائٹ کیفے تھا اور اپنا نام لکھنا پڑا اور یہاں ان کے یہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کے یہ نام ہے اب حالانکہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے سمیم سہیفی ٹی سٹال میں مالک کا نام سمیم سہیفی ہے لیکن سہیوگی کا نام نکھل کمار کاریگر کا نام راکیس کاریگر کا نام دیپنک اور ورکر چیتن مطلب چار اس میں ہندو ہے ایک مسلم ہے بنتی چائے یار یہاں کچھ پکوڑے بھی بنتے ہیں چائے پکوڑے کا کوئی دھرم تو ہوتا نہیں ہے لیکن دھرم آدھاری تراجنیتی نے اور جو دیش میں ماحول ہے اور خاص طور سے تردیش میں جو ماحول ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ان کو اپنے دھابے کا نام تک بدل دینا پڑا محمد حادی تی اسٹال یہاں ملتا کیا ہے سپیشل گوہی پکوڑا سپیشل پکوڑی سپیشل پنیر پکوڑا سپیشل بریٹ پکوڑا اور اس کے علاوہ جاہیر ہے تی اسٹال ہے تو چائے ملتی ہوگی اور آپ ہیں محمد حادی صاحب اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو محمد حادی تی اسٹال ہے اس کا نام 48 گھنٹے پہلے تھا کیا نام تھا 5 سٹار کینٹین 5 سٹار کینٹین مطلب اور 40 گھنٹے پہلے اس بورڈ پر لکھا تھا 5 سٹار کینٹین اور اب مزفر نگر پرشاسن کے آدیش کے بعد یہاں لکھ دیا گیا ہے محمد حادی تی اسٹال کیونکہ مزفر نگر پرشاسن نے یوں پی پرشاسن نے کہا ہے کہ آپ اپنی دکانوں کے باہر ڈھابوں کے باہر اپنا نام لکھئے اپنا نام لکھئے تاکہ آپ کی پہچان پتا چلے آپ کی پہچان پتا چلے تاکہ پتا چلے کہ یہ ڈھابا چلانے والا ہندو ہے یا مسلم جاہر ہے مقصد یہ جاننا ہے اور اس سڑک مارک سے گجرنے والے کعوریوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے اور یہ جو چائے پکوڑے سموں سے بکرہ ہیں یہ کسی مسلم آنر کی دکان ہے حالانکہ خاص بات یہ بھی ہے کہ جو 3-4-5 ڈھابے ہیں ان ڈھابوں میں کام کرنے والے زیادہ تر کاریگر ہندو بھی ہیں لیکن ان ڈھابوں نے اپنے نام بدلے بگل والے ڈھابے کا نام تھا ڈے این نائٹ کیفے اور اس کا بھی نام بدل کر ہو گیا سمیم سیفی ٹی سٹال تو یہ تو بہت مجبوری میں بدلنا پڑ گیا جی جی رازنیتی ہے جی بس پرشایشن نہیں کہا ہے تو بدلنا پڑا ہے لیکن آپ کا نام تو مال لو اگر کیا نام بتا ہے 5 سٹار کیفے ماف کریے 5 سٹار کیفے ابھی کہیں لکھا ہے ہاں اچھا دیکھیں اندر آئیے اندر آئیے دیکھیں یہ جو لکھا ہے 5 سٹار کینٹین وہاں بھی لکھا ہے 5 سٹار کینٹین وہاں بھی 5 سٹار کینٹین یہی ان کی اس دکان کا یا کہیں ڈھابے کا نام تھا اور یہی نام باہر بھی لکھا تھا لیکن اب نام لکھنے کو کہا دیا گیا کہ اپنی پہچان اجاگر کرو اپنا مجھب اجاگر کرو بتاؤ کہ تم مسلم ہو حالانکہ جو سرکاری فرمان ہے اس میں کہا گیا جتنے بھی دکان ہے کامر یاترہ کے مارگ میں سب دکان کے مالک اور کرنچاریوں کا نام لکھیں لیکن آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے کیا جاننا چاہتی ہے سرکار کیا لوگوں تک بتانا چاہتی ہے سرکار یا پرشاسن یہ مقصد ہم بھی سمجھ رہے ہیں اب یہ یہ کہا ہے کی کتنے دن تک یہ لگانا ہے یا اب نام آپ یہی رکھنا ہے نام یہی رکھنا ہے اب نام یہی رکھنا ہے سابن ختم بھی ہو جائے اب آپ کا نام یہی رہے گا جی مدلہ اب نام ہمیشہ کے لئے بدل گیا جی آپ نے کچھ سوچ کے یہ رکھا ہوگا پائیو سٹار کینٹیل اب محمد حادی کی افیو جی سمجھ لیجے کیا ہو رہا ہے چلیے ادھر آئیے جرا آپ ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے چلیے یہ جیسے بتایا آپ نے پہلے بھی میں نے بتایا سمیم سیفی اور یہ سب چار جو ان کے ورکر ہیں کاریگر ہیں ساییوگی ہیں سب نکھل راکیش دیپنک چیتن یہ سارے اس میں یہ چاروں کاریگر یہ ہندو ہیں اوپر سمیم سیفی صاحب کی دکان ہے یہ اب اس سے ایک مسلم ہے جو دکان کا مالک ہے چار اس میں کاریگر ساییوگی ہے جو ہندو ہے کیا فرق پڑتا ہے کون ہندو کون مسلمان یہ کرنے والے لوگ ان کے پیچھے ان کی منصہ ہے کہ آپ کا کیا نام ہے راکیش راکیش ادھر آئیے جو راکیش کیا کرتے ہو راکیش صاحب آپ کا بھی نام لکھا ہے نا اس میں راکیش لکھا ہے کاریگر کا نام تو اور یہ سمیم سیفی صاحب ہیں یا آپ یہ بٹھیل سامنے کہا اچھا سمیم سیفی صاحب آئیے جو راپ ادھر سمیم سیفی صاحب ہے جن کا یہ ہے یہ بھی نیا لگایا لگتا ہے کل لگایا اس کا نام پہلے کیا تھا آپ نے بدلہ لگتا ہے دی نائٹ کیسے دی نائٹ آچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ میں یو پی چناؤ کے دوران مزفر نگر کئی بار آیا دسیوں بار یو پی چناؤ کے پہلے کسان آدھولن کے دوران اور یہ جو تین چار یہاں ڈھاوے ہیں جب بھی مزفر نگر آیا یہاں ضرور رکا کیونکہ اچھی چائے ملتی ہے کڑک آپ کے سواد کے ساب سے کم چینی کی زیادہ چینی کی فیکی جو بھی کہیں اور طرح تک کے پکوڑے تو مجھا فرنگر سے نکلے یہاں رکے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دکان کا مالک ہندو ہے مسلمان ہے چائے بنانے والا ہندو ہے یا چائے آگے سرف کرنے والا ہندو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اب یہ جو ہو گیا سیفی صاحب پہلے تو نام بدلنا پڑا آپ کو دی نائٹ کیفے ان کے جو اس ڈھاوے کا نام تھا دی نائٹ کیفے اب ان کو نام دیکھیں اس فرمان کے مطابق کہ آپ نام لکھو اصلی بھائی کسی کا برینڈ ہوتا ہے یا کسی نے اپنی دکان کا نام اپنے حساب سے رکھا ڈھاوے کا نام جیسے یہ دی نائٹ کیفے تھا ان کا بھی کچھ نام ابھی بتایا اب یہ اس کا حق ہے اس کا عدکار ہے کہ اپنی دکان کا نام کچھ بھی رکھے بھائی دی نائٹ کیفے رکھا ہوا تھا کوئی یہاں پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہندو دیوی دیوتا کے نام سے نام تھا دی نائٹ کیفے تھا اس بات کو گوھر کیجئے گا لیکن سرکار کے فرمان یا کہیں جس طرح سے پولیس صدیقاریوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ نام لکھو سب جی تو دی نائٹ کیفے میں تو کچھ ایسا تھا نہیں پھر کیوں بدلنا پڑا آپ کو بس ہمارے جو جو کین چار صاحب ہیں وہ آگے بتاتے تھے بھائیہ آوڈر ہے یہ چینج کر لیجی دی نائٹ کیفے سے آپ اپنا نام لکھو جو ورکر ہیں ان کے نام جو یہاں صحیح ہے ان کے نام جو اونر ہے ان کے نام سب کے نام ہونے چاہیے چھوٹے دو بورٹ بنا گئے اور نام ہونے چینج کر لیجی تو وہ تمہا لو نیچے آپ نے لکھ دیا سب کے نام پھر آپ نے کیفے کا نام کیوں بدل دیا دی نائٹ کیفے کو یہ سمیم ٹی کیفے کیوں ٹی سٹالٹ اس کا پالان ہے یہ بھی انہوں نے ہی کہا یہ بھی کہا کہ دی نائٹ کیفے ہٹا اور وہاں سمیم اپنے نام کو بولا اپنے نام پہ آپ سوچو جرہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں اور کیا ہو رہا ہے اس پردیش میں اور بات مزفر نگت سے شروع ہوئی بات سہارنپور شاملی تک ہوتے ہوئے اب لکھنوں سے فرمان یوپی سرکار کی طرف سے آ گیا یوگی سرکار کی طرف سے اور خبر یہ آ رہی کہ اترا کھنڈ میں بھی دہرہ دون کے ایس پی ایس ایس پی نے بھی اسی طرح کے بیان دیا تو آپ کے یہاں تو ابھی جیسے وہاں کامور رکھا ہوا ہے کسی کا شاید تو آپ کے یہاں تو ایسے جب ادھر سے بجارتے ہوں گے کامور یاترہ کے دوران تو لوگ آتے ہو سب آتے ہیں بھیل لگ جاتی ہے ہم میچ کرتی سب اٹھا دیتے ہیں کالین بچھا دیتے ہیں سب لیٹتے ہیں آرام کرتے ہیں سو کے جاتے ہیں اگلے جن اٹھ کے جاتے ہیں دیکھئے خوب آرام کرتے ہیں یہ سیفی صاحب بول رہا ہے کہ کامور یاترہ کے دوران یہاں لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں نیچے کالین بچھا دیتے ہیں کامور یاتری آتے ہیں آرام کرتے ہیں چائے پکوڑے اور یہ بھی کہ یہ کوئی نون ویجٹریان کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے یہ ڈھاوا ہے جہاں پوری سبجی کچوری یا پکوڑے بنتے ہیں اور چائے بنتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تصویر یہاں کی دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ پان سگریٹ وغیرہ کی جو بھی ہوگا تو یہ بتاؤ اس بار جو یہ سب کر دیا گیا ہے اس کا فرق پڑے گا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو آنے والے ہیں جو کھاتے ہیں جیسے آپ نے بولا بھی کہ میں جب بھی اپنی ویجٹ پہ آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ چائے وغیرہ لے کے جاتا ہوں کیونکہ میرے دماغ میں وہ نفرت نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا سیفی صاحب کے آج کل ایسا ایسی پولیٹکس ہو رہی ہے نبی پرسینٹ آج میں بینہ نفرت والی ہیں ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح آج پر رکھتے ہیں کہ اگر مسلم کے آج سے کچھ کھا لیا تو کچھ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سب رکھتے ہیں سب کھاتے ہیں آپ دیکھنا دو گھنٹے بعد تو ابھی جیسے 22 تاریک سے کعور یاترہ شروع ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سمیں بھی جیسے پچھلے سال کتنے سال سے آپ کی دکا نہیں ہے یہاں کینٹین تو لگ بک کسی کی دس سال کسی کی پانچ سال کسی کی دو سال تو کبھی ایسا تو کرنا نہیں پڑا جو ہو ایسا کبھی نہیں کرنا پڑا تو لگتا ہے کہ اس بار جب یہ ہوگا یاترہ شروع ہوگی تو لوگ تھوڑے چکے ایسا ماحول بنا دیا گیا اس کا اثر ہوگا ماحول بنا رہے ہیں لیکن ماحول بننے کا نہیں جب آوڑ یاتری تھکیں گے سب آرام کریں گے اور انہیں سولیت ملتی ہے سب مدد کرتے ہیں بندارے لگتے ہیں سب لوگ آتے ہیں بندارے بھی یہاں لگتے ہیں سب آتے ہیں شہر کے سب لوگ آ کے باتتے ہیں ان کے اپنے اپنے آتیتی آتے ہیں تو ان کے سواگت کے لیے بھی رکتے ہیں یہ بتاؤ دل کی بات تھوڑی بتاؤ جب یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ سب نام لکھو آپ نے ڈیلائٹ کب سے رکھا ہوا تھا اس کا نام ڈی نائٹ سٹارٹنگ تھے اس کا نام ڈی نائٹ سال سے ڈی نائٹ سوری ڈی نائٹ آٹ دس سال سے جب سے بھی آپ کا ڈھاوہ ہے تب سے نام ہوگا آپ کو کہا ہوگا اب ڈی نائٹ کیفے ہٹاؤ اور یہ سمیم سیفی تھی اسٹال لگاؤ تو یا اپنے نام سے لگاؤ تو تھوڑا برا تو لگا ہوگا کہ اپنے ڈھاوے کا نام تک بدلنا پڑ گیا کچھ وچ کے رکھا ہوگا نہیں ایسا کچھ کوئی برے والی بات نہیں پر تھوڑی سی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے پھر بھی اس کو اس طریقے سے لیا جیسے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا جبکہ ہمارے اندوستان میں اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے سب کو پتائے اس پتی پہ چودہ پندرہ سالتے سب یہاں کوئی بریڈ وغیرہ یہی ہے اس پر کوئی سادارن کھانا ہے اس سے کوئی بھی لوگ کھا جکتا ہے چاہے مسلموں چاہے نون مسلموں سب کھا جکتے ہیں یہاں کوئی چیز بنتی ہی نہیں جس کی کوئی قدم رکھنے پر اعتراج ہوتا ہے یہ میں نے اس لیے کہا کہ کوئی ایسا نون ویجترین ریسٹورنٹ تو ہے نہیں کہ متن چکن بن رہا ہو کوئی دھرم برست ہو جائے گا جو اس پتی پہ مٹن چکن والے ہیں وہ تو پہلے سے ہی بند کر دیں گے ہاں مٹن چکن یہ بھی ہے کہ مٹن چکن کی جو دکانیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہے پورے کانور یاترہ کے دورہ چلیے آپ دکان پر بیٹھئے اور جرہ میں ادھر کی کچھ اور تصمیر یہ بغل والے کن کا ہیں آئیے ادھر آئیے یہ بالا جی کینٹین ہے سری بالا جی کینٹین دیو راج کشیب نرین کشیب پروندر کشیب دیو راج کشیب کون ہے آپ ہیں آئیے ادھر آئیے جرہ آپ سے بات کریں گے آپ ہی ہیں مالک آپ ہی ہیں ادھر آئیے جرہ بات کریں گے آپ سے آئیے پلیز بالا جی کیفے اب انہوں نے بھی نام لکھا بھی ہے دیکھیں کسی کی کامور کے لیے کوئی کامور یاتری نے رکھا ہوگا یہاں چونکہ یاترہ شروع ہونے والی یہ لوگ اپنے اپنے حساب سے تیاری کر رہے ہیں یہ جو کیفے کا نام یہ سب آپ نے لکھا ہے سرکار کے پرشاشن کے آدیس کے بعد آدیس کے انوشاہ لکھا ہے آدیس کے انوشاہ لکھا ہے تو یہاں تو جیسے یہ بھگل والے دوتی نے یہ تو دس سال سے ہے آپ لوگ بھی پڑوسی ہیں ہم پڑوسی ہیں پچھرے سال کری تھے آپ پچھرے سال بنایا ہے اور بے بی پہلے ہیں اچھا یہ بھی پہلے ہیں تو یہ بتاؤ کہ یہ لکھا گیا سب کو لکھنا پڑ گیا کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا سوٹا ہے اس کے پیچھے ایسا ہے کہ کسی کو ڈاؤڈ نہ ہو کہ مومدان ہے اندو ہے اس سے یہ پتا لگتا ہے کابڑڑی کو بھولو کسی بھی بھولو کے لیے کہ ہمارا نمان دے تو یہ بتاؤ جیسے آپ دیوراج جی دیوراج کا شب مال لو یہ بریڈ پکوڑا ہے اب یہ بریڈ پکوڑا بیسن میں بنا اس میں بریڈ ہے اور جیسے بھی تیل میں تلا آلو بھی ہوگا یہ ہندو ہے مسلم ہے اس کا دھرم ہے اس کا اندر کوئی معلوم نہیں کسی کو بھی معلوم نہیں کسی کو نہیں معلوم ہے اور ساواد میں ایک ہی طرح سے بناتا ہے تو پھر یہ جو کیا جا رہا ہے کہ دکان کے باہر لکھو کہ تم مسلم ہو تم ہندو ہو خاص طور سے مقصد آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کا پرپس یہ ہے جو مسلم ہے وہ پتا چل جائے بس یہی ہے اس میں یہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے نام دکان کا کچھ اور تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی دکان کا نام ڈے نائٹ کیفے تھا ادھر والے کا بھی کچھ اور نام تھا جنہوں نے محمد حادی لکھو اس کا حادی رکھال وہ تھا فائی سٹار فائی سٹار کیفے نام تھا اب بیچاروں کو سب کو نام بدل کے فائی سٹار کو محمد حادی لکھنا پڑا اور ڈے نائٹ کو سمیم سیفی لکھنا پڑا کہ بھولو کہ سبیدھا کے لیے کوئی جہاں چاہے وہاں کھا تکتا ہے کیوں سبیدھا دھرم کے نام پر یا وہ مسلم ہے اس لئے اس کا پڑا نام پر یہ دھرم کے نام پر دھرم کے نام پر لیکن دیکھو دیورات جی اگر یہ کوئی ہوتا کہ نون ویجٹرین سارے ریسٹرینٹ ہوتے تب باتی ہیں سب تو بیٹ پکوڑا ہی بنا رہا ہے وہ تو جو پرساتن کہے ہم تو وہ کریں گے صحیح کر رہا ہے آپ کو نہیں کرو تو پرساتن کا نشاہ چلیں گے صحیح بات بات آپ کی رائے پوچھیں گے یہ آپ لوگ بھگل میو کبھی لگا کہ وہ مسلمان ہے ہم ہندو ہے نہیں ہے نا بیچ میں یہ صرف ایک چدر ہے وہ انہوں نے کھلیا جو بھی ہے بیچ میں یہی ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے دل میں کوئی دیوار تو نہیں ہے دل میں کوئی دیوار تو نہیں ہے کون وہی ہے کون وہی ہے تو پھر یہ سب صحیح ہو رہا ہے بس وہ صحیح ہو اور اس کو تو پرساتن جانے ہم کیا جانے اس بارے میں ہم نہیں جانتے اس بارے میں پرساتن جانے کیوں لکھو آیا لیکن آپ سماز تو آپ بھی رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پولٹک سا ہے نا بلکل بلکل یہ تو راجنیتی ہو رہی ہے راجنیتی ہے ہندو مسلم والی راجنیتی ہے تھوڑا ساون کے مہنے میں تھوڑا ایسا ماحول بن جائے ایسا ہے تھوڑا سا آپ برا نہ مانیں تمہیں کہوں کہ ہمارے ہاں بلے جی کے نام سے ہاں لگن پیاج ہمارے ہاں نہیں تھا پیاج تو ہمیں مجبوری میں سب کے سراث رکھنے پڑ دی ہے ہم کا لگن پیاج کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ کی رائے ہے اپنا سوک ہے اپنا ٹیسٹ ہے یا آپ نے اپنا کسی کو لگتا ہے لگن پیاج نہ کھائیں کوئی لگن پیاج کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے آپ نے اپنی چوئی سے کوئی نہیں کھاتا آپ اپنی وہ ہے جائن لوگ پورے جیوان بھر بہت چیز نہیں کھاتے نہیں کھاتے اور دوسری بات کہ ایسے بھی دیکھو تو جو اس روٹ میں ساون کے مہنے میں نون ویج کے دکانے تو ایسے بھی بند کر دی جاتی ہے لیکن ویج ہو چاہے ٹھیلا ہو آپ کو پتا ہوگا کہ آم اور امرود و کیلا بیچنے والے کہ ٹھیلے پر بھی لکھوا گیا ہے ان کو بھی کہنا پڑا ان کو تم مجھے معلوم نہیں جی لکھوایا ہے نہیں لکھوایا چلیے ٹھیک ہے اب ہم جرا چلیں گے مجھے فرنگر کی طرف طرف شہر کی طرف جرا شہری علاقوں میں دیکھیں گے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب کے نام انہیں بدلنے پڑے سمجھ سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کی پہچان اگر وہ مسلم ہیں دکان والے ٹھیلے والے کھومچے والے ڈھاوے والے ریڑی والے تو پتہ چلے یہ مسلم ہیں تاکہ جو یاتری گجریں وہ تیہ کریں کہ ہمیں مسلم کے یہاں سے نہیں خریدنا ہے تو ایک طرح سے اس کے پیچھے منشا یہ بھی ہے میں بہت بار پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کئی بار بی جے پی نیتاؤں کے ایسے بھیان آیا ہے مسلمانوں کا سامان مت خریدو مسلم کا بائک بائکوٹ کرو بہشکار کرو سب چیزیں ہوتی رہی ہے اور اب اس مارک سے حریدوار جانے والی یہ سڑک ہے کامور یاترہ نہ جانے کب سے چل رہی ہے اور یہ اس میں سے تین چار دکانے آت دس سالوں سے ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں اس طرح سے نام لکھنا پڑا لیکن لکھنا پڑا ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے یوگی جی چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ تم مسلم ہو چلتے ہیں اب شہر کی طرف